اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا نوکیا ایک سو تیس کے کال کی والا جو بٹن ہے وہ کام نہیں کر رہا اور اس کے علاوہ تین بٹن ہو رہے ہیں وہ کام نہیں کر رہے یہ کال کی نہیں کر رہی مینیو کا جو لیفٹ ہے وہ نہیں کر رہا ڈاؤن اور اپ نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو اس کا جو میں نے سی پی اتارا ہوا ہے سی پی اتارا تو اس کے نیچے سے مجھے پوائنٹ نظر آیا جو اس کا ڈیمج ہے وہ اس کا کون سا پوائنٹ ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کا فرسٹ نمبر والا یہ کونے پہ ہے یہ پوائنٹ اس کا ڈیمج ہے اس کا جو ہے ببل نہیں نظر آرہا تو یہ دیکھیں آپ کو واضح دکھا دیتا ہوں یہ والا پوائنٹ اس کے کونے والا پوائنٹ جو ہے وہ اس کا نہیں آرہا یہ اس کا کال کی مینیو اپ مینیو ڈاؤن اور لیفٹ والا جو ہے بٹن وہ اس کے ذریعے سپلائی اس کو اسی پوائنٹ کے ذریعے ملتی ہے تو یہ اس کا ڈیمج ہے تو اس کو آپ کو اکے کرنے کا بہت ہی آسان دریقہ بتاؤں گا جس کے ذریعے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو جو ہے اس کے بورڈ کو ہم کلیر کر لیتی ہیں اس کے جو ببل ہیں وہ اپ ڈاؤن ہیں چھوٹے بڑی ہیں تو ان کو ہم نے سب سے پہلے اس کو بلکل ساف کر لیں گے اور ساف کرنے کے بعد پھر نیکسٹ آپ کو دکھاتا ہوں اب ہم نے اس کو نیکسٹ کیا کرنا ہے تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ کو ایسے لیٹیسٹ سولوشن آپ کو ملتے رہیں موسیقی 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 گے یہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ گمل لگائی ہے تو یہ تھوڑی دیر میں خوشک ہوتی ہے تو پھر پھر ہم اس کو آپ کو نیکسٹ دکھاتے ہیں اب ہم نے اس کے بعد کیا کرنا ہے تو اس کو ہم نے ادھر بلکل اس کے جو ہے سیرے کو اسی آئی سی کے نیچے والے پوائنٹ تاکہ اس کو سیٹ کر لینے تاکہ جب ہم اس کے اوپر دبارہ سے آئی سی جو اس کا سی پیو ہے وہ لگائیں گے تو یہ جو سی پیو کا پوائنٹ ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے جمپر ویر کو اس جگہ پہ سیٹ کر لیا تو جب ہم اس کو سی پیو کو لگائیں گے تو یہ جمپر ویر جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گی تو اس کے لیے ہمیں جمپر ویر کو ادھر فکس کرنے کے ضرورت ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے بلو انک بھی یوز کر سکتے ہیں اور وہ نہیں ہے تو آپ میجک کے ذریعے بھی اس کو فکس کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ادھر اس کے اوپر میجک لگا کے اس کو فکس کر کے دکھاؤں گا اس کو ہم نے تھوڑی سی میجک لگانی ہے یہ صرف اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ جب ہم اس کے اوپر سی پیو لگائیں گے تو ہماری جمپر ویر جو ہے جو ہم نے سیٹ کی ہے جو ہمارا پوائنٹ میں جو اس جگہ پہ سیٹ کی ہے تو وہ سائٹ پہ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمارا پیٹ وہ جو پرابلم ہے وہ سال بنی ہوگا تو یہ ہم نے لگا دی اس کو تھوڑی دیر خوشکونے دیتے ہیں اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں یہ ہماری جمپر ویر جو ہے وہ بلکل اپنی جگہ پہ فکس ہو چکی ہے میجک جو ہے وہ بلکل خوشکو چکی ہے تو اب ہم یہ دیکھیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایک جو سیرہ ہے اس کا جو بلکل ویسے ہی اوپن ہے اس کو ہم نے کہیں بھی ایڈجسٹ نہیں کیا بھی تو وہ آپ کو سی پیو اس کا لگانے کے بعد اس کے بعد آپ خود بتائیں گے کہ ہم نے اس کو کس جگہ پہ جمپر کرنا ہے اس پوائنٹ پہ اس کو جمپر کرنا ہے تو یہ ہمارا جو تھا پوائنٹ نیچے سے ڈیمیج تھا وہ ہم نے ایک قسم کا ہم نے اس کو کلیر کر لیا وہ ہمارا پوائنٹ جو ہے اس کی سپلائی بہال ہو چکی ہے تو اب ہم نے اس کے اوپر سی پیو لگانا ہے تو سی پیو لگانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کے جو ہے پوائنٹ ہیں اس کے اوپر ہم نے لگا لینی ہے گم لگا لینی ہے پیسٹ لگا لینی ہے اس کے پیسٹ کے میلڈ ہونے کے بعد تھوڑا سا میلڈ ہو جائے گی پیسٹ تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ ہم نے آئی سی جو ہے اس کا سی پی جو ہے اس کو اس کے پوائنٹ جو بالکل کلیر کر لیا ہے اس کو ری بال کر لیا ہے دوستو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آئی سی کو ری بال کیسے کرتے ہیں تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آئی سی کو ری بال کرنے کے لیے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو وہ آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آئی سی کو ری بال کیسے کرتے ہیں کیونکہ جب ہم آئی سی سی پیو کے ہیں وہ بھی مس ہو جاتے ہیں کچھ چھوٹے بڑے رہ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے دب ہم دوبارہ آئی سی پیسٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا سیٹ جو ہے وہ پرپر آن نہیں ہوتا یا کوئی نہ کوئی فالٹ دیتا ہے تو اس کے لیے ہمیں سی پیو کو ری بال کرنے کے ضرورت ہوتی ہے تو ری بال کرنے کے لیے بہت ہی آسان جو ہے طریقہ وہ میں نے آپ کو آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے تو وہ صرف جو بیسک سٹارٹ کر رہے ہیں آئی سی کو ری بال کرنے کرنا تو ان کے لیے بہت ہی آسان ہے جو ایکسپرٹ ہیں وہ تو ماشاءاللہ بلکل ایزی کر لیتے ہیں تو جو بیسک کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں وہ جیسے وہ جس طریقے سے وہ کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے میں نے بہت ہی آسان طریقے سے ری بال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی ایزی ہے ہر آدمی کر سکتا ہے تو وہ آپ ڈسکرپشن میں اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی یہ دیکھیں اب ہم نے آئی سی کو سی پیو کو اس کو پیسٹ کر لیا تو اب اس کا جو دوسرا پوائنٹ تھا وہ ہم نے کس جگہ پہ لگانا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہم نے جمپر وائر کو جتنی ہمیں ضرورت ہے تو اس جگہ سے ہم نے اس کو سولڈ کر لیا تو اب ہم نے اس کا جمپر جو ہے وہ کرنا ہے یہ اس کے ساتھ ہی جو پوائنٹ نظر آ رہی ہیں دو لائنز نظر آ رہی ہیں جس میں تین تین پوائنٹ ہے تو دوسری لائن کے ترمیان والا پوائنٹ ہے جو اس پہ ہم نے نیچے والی سائٹ سے سیکنڈ پوائنٹ ہے اس پہ ہم نے اس کا جمپر کر دینا ہے اور جمپر کر کے ہم نے جو ایکسٹرا جمپر وائر ہے اس کو کٹ کر لینا ہے تو دوستو یہ دیکھ لیے آپ نے کہ ہم نے اس کا جو جمپر تھا ایک تو ہمیں سی پیو کے نیچے کیا تھا اس کو ہم نے ارجسٹ کیا تھا دوسرا جمپر ہم نے اس پوائنٹ پر لگایا ہے یہ دیکھیں آپ کو بلکل کلیر نظر آرہا ہوگا یہ سیکنڈ پوائنٹ یہ اس کا دوسرے نمبر والا پوائنٹ یہ آپ کو یہ ادھر زوم میں بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے بورڈ اس کا کون سا پوائنٹ ہے یہ اس کا یہ والا یہ دیکھیں یہ والا پوائنٹ جو ہے ادھر ہم نے اس کا سی پیو کے نیچے سے جو جمپر وائر ہم نے لی تھی وہ پوائنٹ ہم نے اس پوائنٹ پر جمپر کرنا ہے جو سی پیو کے کونے والا پوائنٹ تھا ادھر سے ہم نے اس کا کنیکشن اس پوائنٹ تک بحال کرنا ہے یہ فارٹ اکثر جو ہے سی پیو کو دبانے کی وجہ سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے مگر وہ آرزی طور پر حل ہوتا ہے وہ پرمنٹ نہیں ہوتا کیونکہ جب بھی بورڈ پر دباؤ آئے گا تو یہ کام چھوڑ جاتا ہے تو یہ جو ہم سلوشن کر رہے ہیں جو اس کا اب ہم نے حل کیا جو ہم نے جمپر لگایا یہ پرمنٹ حل ہے اس کا اس کے بعد اس کا جو ہے کال کی والا اور منیو اپ منیو ڈاؤن اور لیفٹ والا جو بٹن ہمارا ورک نہیں کر رہا تھا یہ کبھی بھی کام نہیں چھوڑے گا یہ بلکل پروپر ہنڈر پرسنٹ ورک کرے گا تو اب ہم نے یہ جمپر لگا لیا ہے اس جگہ پر جمپر لگا لیا ہے اب ہم دوبارہ سے سیٹ کو آن کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہایا فارٹ وہ کلیر ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو آن کرتے ہیں آن کر کے پھر اس کو دیکھتے ہیں ہمارا فارٹ جو تھا وہ کال کی منیو اپ ڈاؤن اور لیفٹ بٹن جو تھا وہ کام نہیں کر رہا تھا تو ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا موبائل ماشاءاللہ سے آن ہو چکا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے منیو اپ منیو ڈاؤن اور لیفٹ تو رائٹ تو پہلی کر رہا تھا لیفٹ بھی کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا کال والا بٹن جو ہے وہ بھی بلکل پروپر کام کر رہا ہے اور باقی کی بڑھ بھی چیک کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ سی پیو کو ہم نے اتارا ہے اتار کے دوبارہ لگایا تو کوئی پوائنٹ بھی مس ہو سکتا ہے کسی میں بھی جو ہے سولڈنگ میں پرابلم آ سکتا ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارا موبائل جو ہے وہ بلکل پروپر ہنڈر پرسنٹ ورک کر رہا ہے تو دوستو اس کو ہم نے جو جمپر لگایا ہے وہ صرف اور صرف سی پیو کے نیچے سے تھرڈ پوائنٹ جو تھا جو ببل سائٹ پر نظر آ رہے تھے جو آپ کو زوم میں دکھایا تھا یہ دیکھیں اب بھی آپ کو وہی دکھا رہا ہوں کہ جو ہم نے اس کے نیچے جمپر لگایا وہ بلکل ہنڈر پرسنٹ ورک کر رہا ہے اس میں کسی قسم کا بھی کوئی ڈوٹ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ درمیان والی لائن میں سے سینٹر والا پوائنٹ ہے دو لائنیں ہیں نا تین تین پوائنٹ آ دو اس میں یہ سی پیو کے نیچے جاتا ہے تو دوستو امید ہے کہ یہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں دوستوں کو بھی شیئر کریں اور اگر کوئی بھی کسی قسم کا آپ کو پرابلم درپیش ہے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں موسیقی بیشتر موسیقی